ایسا ہو رہا ہے حسن رضا پاشا صاحب نو مئی کے کانٹیکس میں یہ پانچ لوگ اپنی جگہ پہ جو رہا ہوئے یا جو ریمارکس آئے اصل مسئلہ تو وہ جو ایک سو دو ایک سو تین لوگ ہیں جن کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوئے وہ سٹے ہے سپریم کورٹ میں تو ان ریمارکس سے وہ جو ٹرائل ہوئے یا ہو رہے تھے ان پروسس سے خبریں تو آئیں کہ مکمل ہو چکے ہیں ان ریمارکس سے ان پر کیا اثر پڑے گا دیکھیں یہ جو عدالتی observation ہوتی ہے یہ محض observation ہی سمجھا جائے until and unless اس judgment یا اس order میں باقاعدہ طور پر لکھننا جائے تو یہ میرا خیال ہے اس کی کوئی وہ authenticity اس طور پر نہیں تصور کی جائے گی کہ وہ جو باقی نو مہی کے جو ملزمان ہیں وہ سارے کے سارے بے گناہ ہو گئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہاں اگر اس order میں موزد جائے صاحبہ نے یہ observation reproduce کی ہے اور اس کو کسی context میں لے کر آئے ہیں تو پھر باقی جو ملزمان ہیں یا باقی جو cases ہیں ان پر اثر ہو سکتا ہے جہاں تک آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک حوالدار کے کہنے پر شاید وہ آپ صحیح یا تو سمجھ نہیں آئی یا کوئی بات آج کل جو بیٹھے ہیں اس میں جو انہوں نے یہ کہا نو کہ ایک ایویڈنس کولیکٹ ہوئی ہے جو کہ حوالدار نے ایویڈنس دی ہے اس کی 161 کی statement during investigation record کی گئی ہے اسی تناظر میں جج صاحب نے یہ فرمایا تھا بہرحال نو میں ہی کے جو واقعات ہے کسی جگہ پہ سچائی اپنی پوری حقیقت کے ساتھ موجود ہے وہ ایویڈنس ایویڈنشری value ان کی ہے کہ جو ٹی وی میں فوٹیج میں آ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو نامعلوم افراد کے زمرے میں جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو قرائم کے ساتھ connect کرنا اصل کام یہ ہے جو کہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح کریں گے کچھ مبسرین انہی فیصلوں کی بنیاد پر یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آہ عدالتوں میں ہوا کا رخ بدل رہا ہے مثلا ڈی سی اسلامباد کو توہین عدالت کا نوٹس آیا تھا صدا بھی سنا دی گئی تھی آج ہی وکلا کو نم ملنے کے لیے جو بانی آہ پیٹھی آئی خان صاحب سے ملنے جاتے رہے ان کو انکار ہوا تو سپریڈنٹ جیل نے مافی مانگ لی آپ کو بھی کچھ ایسا نظر آتا ہے نہیں سر میں نہیں سمجھتا دیکھیں جب تک پولیٹیکل انٹیفیرنس رہے گی کوٹ میں اور یہ خاص طور پر ہماری جو سپیشل کوٹس ہیں جہاں انہوں کا ٹرائل ہوتا ہے یہ سپیشل جج بنائے جاتے ہیں جب تک یہ کنٹرول ہوں گے بہار سے لوگوں کی انسٹرکشنز پہ کام کریں گے میں نہیں سمجھتا کچھ بہتری آئے گی دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ہماری جوڈیشری جو ہم نے بڑی محنت کی ہم لوگوں نے بڑی سٹرگل کی ہے کہ ہم لوگ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے لیکن وہ ابھی تک پوری طرح سے میں نہیں سمجھتا سیکیور ہے پاکستیان کے اندر ہمیں ابھی بہت فاصلہ تیع کرنا ہے کیونکہ دیکھئے آپ آپ نے بات نہیں کی کہ پولیس نے پولیس تھی کہ ایویڈنس کلیٹ کرنے کی ایجنسی ہوتی ہے لیکن ایویڈنس کی بیسس پہ ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے انسان کا جرم پروسیکیوشن کو عدالت کے اندر صرف یہ اس نے یہ نہیں ہو کہ اس نے لکھ لیا اس نے کہہ دیا ایف آئی آر ایک پرچہ ہے اس کی کوئی لیگل ویلیٹی نہیں ہوتی صرف انیسٹیگیشن کے لیے ہوتی ہے اور اگر جو اس میں آدمی کہتا ہے وہ ایکیوز بھی نہیں ہوتا ہے ججمنٹ ہے سپرینگ پورٹ کی اور دیکھیں ہاں ہوتا ہے کاغنیسیبل اوفینس ہے یا نون کاغنیسیس میں آریسٹ ہو سکتا ہے کسی میجیٹیٹ کے آریسٹ نہیں کر سکتا پولیس آفیسر تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا دیکھیں اسٹیبلش لیکن عدالت کے اندر دیکھیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ نے کہا فوٹیج میں دیکھ لیا فوٹیج میں فوٹیج کے باوجود بھی پروسیکیوشن کو اسٹیبلش کرنا ہوگا آدالت کے اندر سے فوٹیج کی بیسس بھی کیونکہ ہماریاں آڈیو ویڈیو اس کی ایک طریقہ کار ہے اس کے طریقہ کار مطلب ہے ہمارے قانون شہادت آرڈر کے اندر اور ججمنٹس ہیں سپرینگ پورٹ کے کہ یہ جو اگر آپ کے پاس یہ شہادتیں بھی موجود ہیں تو کس طرح آپ کو ثابت کرنا ہے اس آدمی کا کس آدمی نے وہ جرم کیا جس کے لیے اس کو جس کے لیے اس کا ٹرائل ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنے کی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں ملٹری کورٹس کے آپ نے بات کی ایک ملٹری کورٹ کے فیصلہ آیا فیصلہ یہ آیا کہ جی وہ جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ کری نہیں سکتے اور انہوں نے ٹو سیکشن ٹو ڈی کو ڈیکلیئر کر دیا الٹرا وائرس اس پہ ایک انٹرا کورٹ اپیل ہو گئی کیونکہ جو ایک پریکٹس اور پروسیڈر کو آپ ہولڈ کیا گیا اس میں یہ اپیل ہو گئی اب اس میں آپ دیکھیں جو بینچ بیٹھی اس میں مجورٹی سے انہوں نے اس کو اس کو اجازت دے دی ملٹری کورٹس کو ٹرائل کرنے کے کا آرڈر آناؤنس نہیں کریں گے لیکن آپ دیکھیں وہ لوگ ایک سال سے تقریباً ایک سال سے ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں ہمارا مدہ یہی تھا کہ جی ان کا اگر وہ گناہگار ہیں یا ان سے جرم کیا ہے تو ہماری سیویلین عدالتیں موجود ہیں جس میں ٹیوریزم کورٹس ہیں ان کے اندر اس کا ان کا ٹرائل ہو